تو فیل کی فیملی ایک جباز یو دھاؤں کی دنیا جس کا نام ہی خوست آف سوشیما اس کے اپسوڈ نمبر 21 میں آپ سبھی کا سواغت ہے اور ان کیس آپ نے یہاں تک کہ کوئی بھی اپسوڈ مس کر دی ہیں تو ٹینشن کی بات نہیں ہے سبھی اپسوڈ کے لنک ڈسکرپشن میں آپ فٹھ فٹ کر کے ساری اپسوڈ دیکھ لیجئے کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس گیم کے اینڈ کے بہت زیادہ نزدیک ہیں ہم لوگ تو اس لیے میں پھر سے بول رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بھی اپسوڈ مس کر دی ہیں یا ایک بھی اپسوڈ نہیں دیکھا ہے تو آج سے دیکھنے سٹارٹ کریے اور دو چار دن میں جب آپ یہاں تک پہنچئے گا تو آئی تینک کہ گیم بھی ختم ہو جائے گا تو جیسے آپ لوگ کو یاد ہوئے کہ یونہ نے بتایا تھا کہ خوٹن بوٹ ازمی میں بیٹھا ہوا ہے اور کیونکہ دو اپسوڈ پہلے جن کے سارے دوست اور یاری کھوا کی یو تھا بھی آگئے جن کی مدد کرنے کے لیے اس لیے آج کے اپسوڈ میں جن پلان بنائے گا کہ خوٹن کی اوپر اٹیک کیسے کرنا ہے تو فیل آرمی کھانے پینے کے لے کے بیٹھ جائیں اور آپ لوگ چاہتے ہو کہ اسی ہفتے میں جل سے جل اس کو ختم کر دو تو کچھ نہیں کرنا آپ کو بس ویڈیو کو لائک کریے اور سیون کے لائکس کا جو ٹارگیٹ اس کو ایک ہم فٹا فٹ پورا کر دیجئے اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کرے لیجئے گا تو چلیے پھر سٹارٹ کیا جائے تو جیسے میں نے سٹارٹن بھی بتایا کہ آج کا گیم بلا ہم لوگ سٹارٹ کریں گے مین مشن سے یونہ جو کی پیچھے ہی کھڑی بھی آپ کو دیکھ رہی ہوگی تو اس سے جا کے بات کرنا اور پلان بنانا ہے کہ خوٹن کی اوپر اٹیک کیسے کیسے کرنا ہے سیونے چیزے اور سیونے چوچے Monk میں نے ستا بن یونے چیز کے چین کو چشہنے ہیں سیونے چکراظ سے بھی رہی ہیں پیاسے کہ یہی کھڑی خوٹن کی decades کرنہ بہت میں سا ستاکرام کیا تو چیز سا من یا چھوڑ بھی مو그래ی تو جن اور یونپورٹ اسمی میں جا رہے ہیں کہ کھوٹن کے دیفنس میں کیا کیا کمزوری ہے اور اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کے کھوٹن کو مارنے کیسے تو پورٹ اسمی میں اچھے سے اگر نظر ڈالنی ہے تو سامنے جو لائٹ ہاؤس ہے وہاں جانا ہوگا وہ بھی چھپ کر وہاں تک ایسے پہنچنا ہوگا نا کہ کسی کی بھی نظر ان دونوں پہ نہیں جائے اچھا یونپورٹ اسمی میں جانا ہے کہ سنسے شکاوہ نے سب کو بول دیا ہے کہ کھوٹن کو اگر کوئی مار سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف جن ہے تو جن نے بولا ہے کہ ہاں میں مار سکنا ہوں لیکن میں اکیلے نہیں مار پاؤں گا تو یونپورٹ اسمی میں بولو تو کہ کہاں جانا ہے سب تایار ہے تمہیں فالو کرنے کے لیے چلو فلال تو لائٹ ہاؤس تک پہنچنا ہے چھپ کر اچھا کھوٹن اس لیے یہاں پر آیا ہے تو یونپورٹ چاری تھی کہ کھوٹن یہاں پر کیوں آیا ہے تو جن نے بتایا کہ کھوٹن اپنی آرمی کو لے کے جاپان جا رہا ہے اور جیسے یہاں پر اٹیک کیا ہے نا مین لینڈ پہ وہ اٹیک کرنے جا رہا ہے اس لیے یہ ہمارا آخری موقع ہے کھوٹن اور اس کی آرمی کو یہاں روکنے کا تاہر کھوٹن کو مشکو کرنے کے لئے کھوٹن کو یہاں رہا ہے تو کھوٹن کو تعمل کرنے کے لئے جا پہنچنا چاستے ہیں تو جور کھوٹن کو یہاں رہا ہے کہ یہ سبب نجھے اور کھوٹن کو مشکو کرنے کی تعلق ایمارا ہوا سοι اور وہ اب انہی لوگوں کے اوپر زہر کا استعمال کر رہی ہے تو اس لئے یونہ پوچھے تھے کہ تم نے جو منگولز کے اوپر زہر استعمال کیا تھا وہ ٹھیک ڈیسیجن تھا تو جن نے بولا جیسے اب مطلب میں نے چوئس لیا اور میں نے بولا کہ وہ زہر استعمال کرنا ضروری تھا اسی کے وجہ سے اتنے اتنے منگولز مرے اور ہمارے ہزاروں لوگوں کی جانے بچی تو یونہ نے بولا کہ کہ نہیں ایسا نہیں ہو جائے کہ زہر کے بجے سے ہمارے ہزاروں لوگوں کی جان بھی چلے جائے تو جن نے کہا کہ یہاں تک میں نوبت آنے نہیں دوں گا تو یونہ نے بولا کہ تم ٹھیک بول رہو اس لیے ہمیں کھوٹن کو جل سے جل مارنا ہوگا تو پورٹ اس بھی کو observe کرنے کے لیے سامنے لائٹ ہاؤس میں جانا ہے لیکن وہاں پر منگول سٹنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے تو سامنے سے تو آبویسلی نہیں جا سکتے الام بچ جائے گا اس لیے جن نے پلان بنائے کہ پیچھے سے ہوتے ہوئے ہم لوگ پہاڑ پہ چڑھیں گے اور لائٹ ہاؤس کے اندر گھوس جائیں گے اچھا کیا لگ رہے گے جن اب تیار ایک خوٹن سے فائٹ کرنے کے لیے اب تیار ہو نہیں ہو اب تو فائٹ کرنے ہی پڑے گا دو تین اپسوڈ میں فائٹ کرے گا اچھا دیکھ رہے ہو منگول سوائی فلاور کلک کر رہے ہیں جس سے زہر بنایا جاتا ہے ان کو مارنا ہی پڑے گا اگر یہاں سے جانا ہے تو منگولز کو پتہ لگ گیا کہ کوئی تو ہے یہاں پر جیسے ان کا شک ختم ہو گئے یہ لوگ اپنے کام پہ لگ جائیں گے بھلی ان کا ایک آدمی مر گیا ہے لیکن ان کا شک ختم ہو جائے گا ایسے تو بیوکوف ہیں تو جیسے ان کا شک ختم ہو گئے ان کو مارنا پھر چالوں کریں گے ایسے سیچویشن میں نے اوچیت سنے کے یہ دھنوش بہت کام آتا ہے اچھا اور میں نے سارے میتھک تیل کر لیا اچھا نہیں یہ ایک میتھک تیل بچا ہوا ہے یہ والا مشن کمپلیٹ کر لوں اس کے بعد وہیں میتھک تیل کیا جائے گا بس یہ آئی تنگ کہ لانسٹ ہی آدمی ہے پھر اپن آراام سے یہاں سے جا پائیں گے ایک بات دو ہے کہ اگر اوپن ورلڈ گیم میں اگر آپ مین مشن سے زیادہ سائٹ مشن کرتے ہو تو گیم کے اینڈنٹ تک آپ اتنے زیادہ اوور پاورڈ ہو جاتے ہو نا کہ لگتا ہے کہ ہاں دھنگ سے گیم کھیلا ہے بھائی نے تو یہاں سے چڑھنے کے لیے ایریا تو کلیر کر دیا ہے لیکن یہاں سے چڑھنا کیسے ایک منگولین ڈاک بھی تھا نا آس پاس وہ نہیں آیا ہے یوں نہ آجاؤ ملیا چڑھنا کہاں سے تو یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں ان کو میں نہیں نظر آنا چاہیے ورنہ مشن فیل ہو جائے گا اتنے اتنے منگولز دیکھتے ہو نا مجھے کھجیلی مچنے لگتی ہے کہ میں جا کے سب کو مارنا سٹارٹ کر دوں لیکن ابھی چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا چپ چاپ سے نکلنا ہے یہاں سے اچھا ایک مرنے کے لیے یہاں پر آ رہا ہے آج 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 تو لگا نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے میں اندر آ پاؤں گا لگنڈھی کے اندر آ گئے یہ ایک بارکتن ہے اور یہ وہ ایک بارکتر ہے تو دیکھا جائے تو جن ہی کے وجہ سے زہر کا پتہ چلا ہے کھوٹن کو اور جتنا ایک بالٹی میں اس نے زہر کلیک کر کے رکھا ہے جن کا کہنا ہے کہ زہر سے سو سو پر لوگ مر سکتے اس کے کچھ بھی ہو جائے کھوٹن کو یہاں سے نکلنے نہیں دینا ہے تو کھوٹن نے یہی سوچا ہوئے کہ ایک آئیلینڈ پر قبضہ کرنے سے اچھا ہے کہ پورے جاپان پر قبضہ کر لو زیادہ فیدہ ہے اور اس کے پاس یہ زہر رہنے تو وہ آرام سے قبضہ بھی کر لے گا تو جن پانی کے لہروں کو دیکھا ہے کہ وہ کافی پانی کے لہروں کو دیکھا ہے اور ایسی پانی کے لہریں تب ہی ہوتی ہیں جب تفان آنے والا رہتا ہے تو یہ تفان کو ہم لوگ اپنے فیدے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور جن نے بولا ہے کہ لائٹ ہاؤس میں ابھی آگ نہیں جلائیں ہیں تاکہ جب تفان آئے تو منگولز اس لائٹ ہاؤس کا استعمال لے کر پائے تو جن دیکھ رہا ہے کہ ان کی کیا کیا کمزوری ہے اور پتا چل گئے کہ سامنے ہی کھوٹن ہے اور دیکھیں ہاں پر کیا کیا ہے تو یہ پانچھی جس طرح سوڑن ہے اس سے یہ پتا چل گئے کہ تفان بس آنے ہی والا ہے ٹھیک ہے تو فان کا فائدہ کیسے پتا نہیں لیکن ٹھیک ہے تو وہاں پر تیرہ اندازوں کو کھڑا کرنے ہی سوچ رہ جن لیکن نہیں تو یہ اریا جو کھلا کھلا ہے یہاں پر ہملا کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور کیا یہاں پر یہاں پر ہاتھ جو کھلا تو وہتا ہے لئے وہاں پر ہاتھ جا سکتا ہے اگر وہاں پر ہاتھ دے تو وہاں پر ہاتھ سکتا ہے بہن کھلا ہے ملہاں ڈریوس ٹی میں سے ڑھنے کل کے لئے کہ چیزہ کبھی کبھی اس لیے کیا اگگرانه ۔ کبھی ، شوگنیس انگیس کا زمین کہ کبھی 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 انگیس کبھی آخری سی為ے ڈیار کبھی 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 ڈیاریAMAی ملہاں ڈیاری ڈیاریología تو فائنلی پلان بن گیا ہی کب اور کیسے اٹیک کرنا ہے تو جس طرح سے خوٹن نے شپس تیار کر کے رکھے ہیں اس کو دیکھ کر جن نے بولا کہ خوٹن فل تیاری میں مین لینڈ جانے کی اور بس وہ نکل نہیں والا ہے لیکن یہ جو تفان آ رہا ہے اس کے ویسے خوٹن ابھی نہیں نکلے گا اور جیسی تفان آئے گا تب ہم لوگ اس کو اوپر اٹیک کریں گے اور جن نے سوچ دیا کہ یہ موقع بھی چھوڑنا نہیں یہ خوٹن کو مارنے کا کیونکہ شپس میں ایکسپلوسیف بھرے ہوئے آدمی لوگ بھرے ہوئے اور جن جو زہر بناتا ہے وہ بھی تو منگولز نے سیکھ لیا ہے تو ان سب کے ساتھ اگر خوٹن کی آرمی مین لینڈ تک پہنچ گئی تو شوگن کا راج ختم ہو جائے گا اور مین لینڈ خوٹن کے قبضے میں آ جائے گا تو ان کی شپس کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے جن نے یونہ کو بولا ہے کہ منگولز کے ویپن تو تم آرام سے چوری کر سکتے ہو کیونکہ تم تو چوری میں ایکسپرٹ ہو اور جیسی ان کی شپ ڈسٹرائی ہوگی تو منگول آرمی آئی گی فائٹ کرنے کے لیے تو ایک چھوٹی فورس جا کے ان لوگوں کا دھیان بھٹکائی گی اور تب جن چھپ جاپ سے اندر گرسے گا خوٹن کو مارنے کے لیے تو پلان اچھا ہے اور یہ تلوار کا کیٹ بھی اچھا لگ رہا ہے لیکن میں یہ نہیں رکھنے والا میرا ایک جو ڈیفولٹ تھا اس سٹارٹنگ میں وہ رکھا جائے تو پلان سیٹ ہو چکا اب آئی تھنگ کے مشکل سے دو یا تین مشن بج گئے گیم ختم ہو جائے گا تو اس سے پہلے ہم نے کوئی بھی مشن سٹارٹ کرے آرمر اپگریٹ کروا لیے تھے سینسے شکا بار بار اپنی مدد کرنے کے لیے بلائے جا رہے ان کا بھی مشن کریں گے ابھی نہیں کیسا کیسا ماسک مل رہا ہے اچھا یہ لیکن پہننے والا ہونے میں نا 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 چھوٹا 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 اچھا کوئی کو اپگریٹ کرنا ہے تو اینو آپ لوگ بہت ٹائم سے ویٹ کر رہے تھے کہ سکائی کلان کا آرمر کب میں فل اپگریٹ کروں آج وہ دن آگیا ہے تو اس گیم میں پہلا یہ آرمر جس کو میں فل اپگریٹ کروانے جا رہا ہوں سکائی کلان آرمر تو گھل سا آرمر بہت پہن لیا آج کے اپسوڑ میں فل سکائی کلان آرمر پہنا جائے لیکن مجھے بس یہ نہیں سمجھ با رہا ہے آپ لوگ کومنٹ کر کے بتانا کہ خوٹا سے جب فائٹ ہوگی تو گھوست آرمر پہن کے فائٹ کیا جائے گا سکائی کلان یا پھر سمورائی کلان کا آرمر کون سا اچھا بہت دن سے ریڈ کلر والا نہیں دیکھا نا آئی تینک کہ جب سے گھوست والا ملیا میں اور کچھ پہن ہی نہیں رہا ہوں تو اب دیرے دیرے سب کچھ ختم ہو رہا ہے تو یہ جو last mythic tail ہے جس کے بعد جن اپنی تلوار میں آگ لگا پائے گا اس کو بھی کری لیتے ہیں سارے mythic tail ختم آلمروز پورے game ختم کر دی ہے اب یہ تلوار میں آگ لگانا سکھا رہی ہے لوگ کیا کروگے یہ والا جو mission ہے نا یہ act 3 میں آتا ہے اس سے پہلے نہیں آتا ہے یہ والا اچھا جو mean game ہے نا اس کا یہ last mythic tail ہے لیکن اس گیم کا ایک ڈیل سی بھی ہے جس کا نام ہے ایکی آئیلینڈ تو میں نے سنا ہی کہ اس میں بھی بہت سارے mythic tail ہے بہر جو mean کہانی ہے نا اس کا یہ last mythic tail ہے وہ سنگر یاماتو یہ ہی ہے دکھا رہا ہے ستری میٹر کہاں ہے ایک دکھا رہا ہے یاماتو میں منتا ہے کہ تھند لگت لگے، لیکن اسی ای سی آواز نہیں نہ لگا لگا اسے لوگ سمجھے گئے بہت سوچا بھی جس لگے بہت سر ہے دکھا جلائی نہیں جا رہی ہے لکھڑی بہت گلی ہے اور اس کا ہاتھ بہت تھنڈا ہے ٹھیک ہے چلو جن جلا کے اس کو تھی دے گا آخری میتھک ٹیل آخری کہانی سنتے ہیں کیا ہے چر times پہ 거야 کچھ آخری نے کچھ آخر NIH خیالا ک Rig Nebraska کچھ آخر کی اور کوئیح کچھ آخر جایھ کیا ہم نہیں اٹھانی. آنس اگر نے اس سے مطاب nieuwe زنگی شد. آنس اگر میں ، جواءی کا شخت پیار کبیو اگر کا مطابق کچھا ہے. آنس اگر کے دارے والدان وہ怎么了. آنس اگر کو اتشاد بھی اگر کیا ہے وہ اگر کے دارے والدان کسی۔ علمان موسیقا اور اگر کے بارے چی چیہمان زندگی میں گئی. وہ وہ لوگوں کے سجن سے پاہت وظیم نے ہوجه نہیں کیا کیونکہ وہ اچھے کہ کی طریقی بھی شبیہ ایک دل کے بارے اور وہ اچھے کی طریقی جنگوں نے جنگوں سے پاہتا ہے طرح نوام کی طریقی بھی جنگوں کے بارے کی طریقی بھی شبیہ اچھے کی طریقی کو councilsہ لدنے ن biہار کھانے کے لئے کوئی مت کھانا ہے کہ کھانا بے کھانا ہوشانا کھانا جوگاکو میں کھانا ہواہاں کیاہاں کھانا نے کھانا تاکھو رونین اگر آپ نے کھانا آپ wniosکتا ہے مجھے کھانا لئے نہیں سی میں باہا ہے میں نے رونین پہاہاں بعد魚ہ اور وہ پہاہنے یہ والا مشن دہا ابھی تک کا سب سے خطرناک مشن ہو سکتا ہے تو یاماتو نے جو کہانی سنائی اس کے انوصار بہت پہلے سامنے جو جو گاکو کا پہاڑے اس پہ اوپر سے کہیں سے آگ گیری اور یہاں کے ایک یوتھا نے خطرہ لیا اور وہ پہاڑ پہ چڑھنے لگا یہ پتہ کرنے کیلئے کہ یہ آگ کہاں سے آئی ہے تو اپنی جان کو توہ پہ لگا کہ جب وہ یوتھا پہاڑ پہ چڑھا تب اس نے دیکھا کہ ایک پتھر پہ آگ لگی بھی ہے تو اس نے کیا گیا رہا کہ اپنی تلوار کو اس آگ میں لگایا تو یہ آگ تھوڑی جادوی ٹائپ کی تھی یہ آگ اس کی تلوار میں تو لگ گئی لیکن یہ آگ سے اس کو نقصان نہیں پہنچ رہا تھا تو اس آگ کا رہز جاننے کے لیے اس یوتھا نے اس پتھر کو اٹھایا اور وہ چائنہ چلا گیا اور وہاں جا کر وہ مانگ سے اور بہت سارے پڑے لکے لوگوں سے اس آگ اور پتھر کے پر ریسرچ کرتے رہا اور بہت سالوں کے بعد اس آگ کے بارے میں پتہ کر کے وہ ریڈان آیا اور لوگوں کو لے گیا اس آگ کے پاس اور دکھانے لگے کہ دیکھو یہ آگ سیدھا اوپر والے نے بھیجی یہ ہماری مدد کرنے کے لیے اور یہ آگ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور اس یوتھا نے ایک نیو ٹیکنیک نکالی جس کا نام ہے وے آف فلیم جو کی منگولز کے پاس ہے کیونکہ یہ ٹیکنیک پیڑی در پیڑی ایک دوسرے کو سکھائی گئی اور کیونکہ یہ سوشیما کا یودھا چائنا بھی گیا تھا تو وہاں پر بھی سب کو پتہ لگی گیا ہوگا وے آف فلیم کے بارے میں تو اس لیے منگولز کو بھی تلوار میں آگ لگانا آتا ہے اور یہ تلوار میں آگ لگانے کی ٹیکنیک کو انہی لوگوں کے پر استعمال کر رہے ہیں اور یاماتو ہے کہ اگر اس ٹیکنیک کو جن بھی سیکھنا چاہتا ہے تو اس خطرناک پہاڑ پہ کلائم کرنا ہوگا اور ساتھ میں یاماتو نے یہ بھی بولت ہے کہ ایک رونین کو بھی اس نے کچھ ٹائم پہلے یہ کہانی سنائی تھی اور اس نے بھی پہاڑ چڑھنا سٹارٹ کیا لیکن لگتا نہیں کہ وہ زندہ بچہ ہے ای تینک کہ آپ لوگ سمجھی گئے ہوگے کہ میں نے ٹرابللرز اٹھائر کیوں پہنے ہیں تاکہ آگے کا مجھے ساف ساف نظر آئے ایک میرے دیکرد جتنا سوچے تو اتنا آسان مشن نہیں اگر آگ تک جلدی نہیں پہنچا تو جن مرے آئے گا دیکھ رہو کیا ہو رہا ہے آگے تو بجھے کوئی آگ نہیں دکھ رہی پیچھے ایک آگے بھائی جلدی ہلی کرنا ہے یہ والا مشن اوہ اوہ اس کو میں بہت آسان سمجھ رہا تھا مرنے والا ہے جن جلدی پہنچا بھائی جلدی پہنچا اوکے تو یہ مشن ٹائم کا ہے اگر آگ سے کچھ دیر کے لیے بھی جن دور جاتا ہے تو حالت خراب جائے گی اور یہ بہت بولنے کہ بھائی موٹا کپڑا پین لے تو تھند نہیں لگی نا 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 آڈیا ٹو نہیں ہے یہ اوپر میں مجھے آگ دکھ رہی بھائی پہنچنے جلدی سے موسیقی کبو جو بتائے گا یہ مانگولین ڈاکس ڈاکس پہاڑ پہ کیا کر رہے ہیں مانگولز یہاں بھی پہنچ گیا ہے وے آف لیم سیکھنے کے لیے ان کو تو آتا ہے یہ ان کو آگ لگانے آتا ہے نا تلوار میں ان کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے جن میرے بھائی بتانے کی ضرورت نہیں تیرے کو ٹھنڈ لگ رہی کیونکہ سکرین تو ایسے بھی فریز ہونے لگ رہا ہے میرا اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تو مرنے والا ہے موسیقی 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 ترین پہنے آئے پہنے کے ساتھ میں انا بھی جانے تھی ترین فرائیہ ساف ہوگیا ہے اگر وہ پورا نظر نہیں آتا جن تُو جیتنا بول رہنا تو بجھے اور ٹینشن ہوں گے ٹینشن میں مد دال وہاں مم مجھے یاد آرہہ ہے کہ میں پاگل یا جو یہاں آیا ہے میرے دیکھا بنیکے نہیں رہے اور وقت بہت سارے چرہے ہو ساتھا وہ ساتھ مجھے اور کو ساتھ بھی شکرہن ہوتے وہ ست ساتھ میکنے وہیے اس کی طرح جہا سوچے تو یہ نوٹ کسی کلائمبر نے کسی کسی ترائی کرداری کیوں کنیتا ہے لیکن سوچنے کی وجود ہی بھی ترائی ہے کسی ترائی کرداری کیا لیکن کسی کسی ترائی کرداری کیا مجھے یہ صحیح نہیں کرتا. جن نے یہ بار 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 بلنی سے تینشن میں نہیں کرتا. جن نے یہاں تینشن میں کرتا. یہ مجھے کہ میں شرق کر رہا ہے. اور مہرنہ اگرام میں کرتے تو دیکھنٹل دیکھ کر ان ACEと ہوجاتے كارك ہمیں ایا لوگوں نے تک بیشتی اس پانی تک نے جاء کے لئے جی ڈانڈ کے ٹائم میں���цен کیا 검ب سے تک نووم جا تکpassیاا ہے شب شبہ، چل five آپ سے رنگ زیادہ اس پ inaugload называется کیونکہ آپ کے لئے جب beneficial سا transfemز میں ساتھتوں اس کے لئے جو کونڈ کو ، ایک لقد이라 فصالہ اشت کیا کہ بعض اید ghz جبوجئے ناتا BEяться وہ افرانے پاس شکریہ لوگ رہا ہے کہ وہ قرآن نے ان کو دکھایا ہے تو یہ کوئی دکھنے دیکھنے میں نے اس دکھنے میں نے اس پر دکھنے میں نے اس کیا ہے کیا اس نے کہا باتو مارو بیٹو مارو پر چھوڑ کے way of flame سکھے گا تو جن نے بتایا کہ جو invaders لوگ آئے ہیں یعنی کہ منگول لوگ وہ یہ technique use کر رہے ہیں انہی لوگوں کے اوپر تو بیٹو مارو نے بولا کہ یہ technique ان کو میرے پوروجو نے سکھائی ہے اور اس gift کا استعمال وہ لوگ تمہارے اوپر کر رہے ہیں تو جن نے بولا کہ مجھے بھی یہ technique سکھا دو تاکہ میں ان لوگوں کو دکھا سکوں کہ تمہاری پوروجو کے جو technique way of flame اس کی اصلی طاقت کیا ہے تو اس کا کہہ ہے کہ ایک پتھر اٹھا اور میرے ساتھ کومبیٹ کرو تب ہی تم یہ way of flame سیکھ پاؤ گے تو اب اس سے کومبیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور کیونکہ میں نے ٹرابلرز اٹھائر پہنے ہوئے تو پکہ یہاں پہ کچھ آٹیفیکٹ رکھا ہوئے جو کہ یہ جگنو مجھے بار بار چھن جانا کے بتانا چاہ رہا ہے کہ کچھ رکھا ہوئے لیکن اتنا میں کلیکٹر تھوڑی ہوں تیلی نے کیا بھائی پتھر اٹھاتے ہیں لیکن 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 اچھا سکائی کلین والا آرور پہنے آ جائے یا گھوسٹ والا سکائی کلین ہی پہنتے ہیں وہ زیادہ سہی ہے میں نے بولا بھی تھا کہ آج کے اپسوڈ میں پورا بھائی پہنے ہی ہے ایسے بھی فل اپگریڈ کروا لیا ہے تو اس کی پاور ایسے بھی زیادہ ہو گئی ہے اچھا لاس اپسوڈ میں میں نے کومنٹ دیکھ گیا کہ کوئی بولا تھا کہ بھائی ابھی بھی ایک آرمر بچ گیا ہے ای تنگ کہ میں نے سٹوری میں نے سارا آرمر بچا لیا ہے اگر کوئی بچا ہو بھی ہے نا تو ای تنگ کہ وہ دیل سی میں ہے تو اس کو تو ابھی کریں گے نہیں تو چل لو کومبیٹ کرتے اس کی تکنیک سکتے ہیں جیسی میں سیکھ لوں گا تلوار میں آگ لگا نا بس اس کے بات تو فائٹ سٹارٹ ہو کی سب سے پہلے تلوار میں آگ لگے گی سٹائل اچھا تھا تلوار میں آگ لگانے کا صحیح ہے سٹائل اچھا تھารاخل سٹائل اچھا تھا سوت جو پہلے حدا آیا کیونکہ ساراس design ڈالڈی موسیقی نوesi لقائلہ سیکھ دقائم اس سے تلوار کو رکھڑو دیکھیں سیکھیا میں سیکھیا جن نے اسے تکنیک سکھنے کے بعد بولا ہے کہ یہاں پر بیٹل ختم کیا جائے کیونکہ یہ جو وے آف فلیم ہے یہ فرنلی بیٹل کیلئے نہیں کریں گے بہت خطرناک ٹائپ کا ہے اور جن نے اس کو وعدہ کیا ہے کہ دشمنوں کے خلاف یہ وے آف فلیم یوز کرے گا اور بیٹو مرہ جو کہ چلا گیا اس کا بات میں پتہ نہیں ملے گا کی نہیں لیکن اس نے بولا ہے کہ لوڈ ساکائی یاد رکھئے گا کہ یہ وے آف فلیم اوپر سے گیرا ہے ہماری مدد کے لیے ٹھیک ہے تو ابھی یہ میتھک ٹیل ختم نہیں ہوا ہے نیچے اترنا ہے تو اس پہاڑت پر چڑھنے میں حالت کراب ہوئی دی لیکن اترنے کے لیے فاسٹ ٹیبل دیا تھا بڑے ہیں تو یاماتو کو جا کے بتانا ہے کہ یہ کہانی اصلی ہے اور جن نے وے آف فلیم سیکھ لیا ہے اوکے جوہ جو میرے ہیں تو جو میں نے وعدہ گیا کہ بھلی سارے سائیڈ مشن کریں نہیں کریں لگن میتھک ٹیل کے سارے مشن کریں گے آج وہ وعدہ پورا ہوا ہم تو جتنے بھی میتھک ٹیل تھے مین سٹوری میں سب کو آج ختم کر دیا ہے آج ایک ماس بھی ملا ہے پیورٹی آف وار اوہ بھائی صاحب سب سے خطرناک ابھی تک کہ جتنا بھی ماس پلے ہیں نا یہ ناک اس کے اتنا اچھا لگ رہا ہے نا اسی کی وجہ سے میں پورے آرمر کو وائٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ماس کا کلر میں چینج نہیں کر سکتا آج یہ جو وے آف لیم سے نا اس کو بھی گھوس ویپنی میں گنا جاتا ہے اور یہ میرے پاس ابھی دو ہے اس کو اپگریٹ کروا کے زیادہ رکھ سکتے ہیں تو صرف دو بار میں اپنی تلوار میں آگ لگا سکتا ہوں منگولز کے خلاف اور جب اس کو میں دو بار یوز کر لوں گا تو تیل پہ مجھے نظر رکھنی ہوگی کیونکہ اسی تیل سے پھر یہ وے آف لیم میں بعد میں یوز کر پاؤں گا تو اب جب کہانی ساری ختم ہو رہی ہے تو لیڈی مساکو کے دو ہی مشن بچ گئے تو آج میں کیا سوچاؤں گے لیڈی مساکو کی بھی سٹوری ختم ہی کرتے ہیں تو کلان اڈاچی خلاف جس بھی ماسٹر مائنڈ نے ساجش کری ہے اس کے بارے میں آج پتا چل لائے گا اور اس سے بوس فائٹ ہوگی جو ہوگا اس کو آج مار کے ختم کریں گے اور میں جان رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت لوگ سف مین سٹوری دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سوچو گے کہ میں جلدی جلدی ختم کیوں نہیں کر دے رہا ہوں تو اس کے پیچھے نہ دو واجہ ہے ایک واجہ تو یہی کہ دیکھو اتنا اچھا کہیں بار بار ملتا نہیں ہے تو جلدی ختم کر دیا تو پھر مسی کرو گے آپ لوگ اور دوسری واجہ یہ کہ زیادہ تر جتنے بھی فیل آرمی کے لوگ سب بھی سٹوری جاننا چاہتے ہیں تو لیڈی مساکو کی آدھی کہانی میں یہی پہ چھوڑ دوں گے تو اچھا نہیں لگے گا اس لئے اس کو بھی ختم کرتے ہیں تو لیڈی مساکو گسے میں اتنی لال پیلی ہو رہی ہے کہ یہ مانگ کو مارنے جا رہی تھی اور وہ جو مانگ نے ہی تھا جس کا نام جنشن ہے جس کو آپ نے لاسٹ اپسوڈ میں ہی دیکھا ہوئے کہ لیڈی مساکو کو وہ پتہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا بہت لوگوں کا تو وہ گایا بے اور اسی کو ڈھونڈ رہی ہے مساکو اس سے بات کرتے ہیں آپ سے محق کو مطلب کریں گے تیگ سیجletsگوں کے لئے ادھانے اس سے بات مانگ در آپ کو و گرہت کے لئے alguém اور اجل لائیں رہا تھا 기 dreamsANDہ جتon ہے تو یہاں مجھے اور جنشن ہے تو اس نے کیا کہ وہ مجھے رہے ہیں اگر ہے کہ ردلیف کے سمجھے مجھے 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 ولكن وہ مغولز نے مجھے 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 تو اس سے مجھے 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 کیا ہماری از ایساہیز بحث جنشان جنشان نے اجنشان کا رای کام ملکتا ہے جنشان کیا ہے کہ وہ مطلوب ہیں یہ ایک اقاقا ہے یہ نہیں ہے یہ اگر شکریہ یہ اگر قابلت ہے وہ اگر ملکتا ہے جنشان کیا ہمارے چیز کا ملکتا ہے جنشان کیا ہے اس کا اطلاقا ہے وہ قدمتا ہے تو جو ماسٹر مائنڈ ہے اس نے جنشن کو آفر دیا ہے جن نے بولا تو ہے کہ جنشن ملیا گے تو اسے سے بات کریں گے لیکن مساکو سے بات کرنے کے لئے تیار ہوں گی تو جن نے مساکو اس پوچھا کہ آپ جنشن کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جنشن بھی شاید ملا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ جس نے میرے کلان اٹاچے کو ختم کیا ہے تو جن نے بولا کہ یہ آپ کو کیسے بتا کیونکہ یہ لسٹ میں تو جنشن کا نام نہیں تھا تو مساکو نے کہا کہ جنشن کے لئے کسی نے نوٹ چھوڑا تھا اور اس میں لکھا بات ہے کہ جنشن کو سپلائیز ملیں گے اس کے ریلیف کیمس کے لئے اگر وہ لیڑی مساکو کو پتا بتا دیتا ہے تو تو جن نے بولا کہ یہ جو بھی ماسٹر مائنڈ ہے اس نے جنشن کو آفر دیا اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جنشن کو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو مساکو کہنا ہے کہ اس سے یہ تو سابقی جو دائن ہے کہ جنشن نے اسے کانٹیک کیا جو بھی ماسٹر مائنڈ ہے تو جنشن سے گھوچ کے بات کرنا ہوگا تو مساکو بلے کڑوا بول رہے لیکن تو جن بول رہا تھا کہ جب تک ثابت نہیں ہو جاتا کہ جنشن بھی ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے تب تک اس کو ماریں گے نہیں اس سے صرف بات کریں گے تو مساکو نے کہا ہے کہ جن ایک بات بتاؤ جب تمہارے پاپا مرے تھے تو تم ان کے کھونی کے ساتھ تم لوگ بات کر رہے تھے نہیں نا تمہارے انکل شمورا نے اس کھونی کو ڈھوڑا اور اس کو مار دیا اس لئے جن تمہیں تو تمہارا بدلہ مل گیا ہے اب تم میرے بدلے کے راستے میں متاؤ تو میرے پریوار کے خلاف ان کھونیوں نے اپنی زبان نہیں اپنی تلوار استعمال کی اس لئے میں بھی اپنی تلوار استعمال کروں گے ان کے خلاف تو جنشن اگر ملا ورنے ہوا تو بچارہ شریف آدمی مرے آئے گا اپنی دن راستے کے لیے میں اپنی مرے مدازم جایی موسا کو کنسی ریڈیو ٹیمپل کے لئے ان کی تک میرے اس کے لئے اپنی مانگو کے لئے ہیں ڈیسر دیکھتے ہیں چھیکنے چھلانے کی آواز آئی ہے مسا کو جلدی آئیے اور جیرے کے بارے میں ہمارے میں آئے میں نے وہوں کو ایک روگا ہے اجنے وہوں کو جنشن کو یہاں ہیں کہ انہوں نے وہوں کی خاطر میں ہے لیکن سایچوں کو یہ سب نہیں سنڈا ہے جنشن کو جنشن کو کھونڈوڈڈہ ہے موساکو تو نہ صرف رڈ لیف ٹیمپل کریبے بلکہ مساگوں کو کہ جنشن بھی یہی آس پاس ہی ہوگا جنشن تو نہیں دیکھ رہے لیکن یہ منگولز دیکھ رہے ہیں لیڈی مساکو آپ یہی رہو میں آتا ہوں ان کو دیکھ کر موقع کم اپنے خدم رہے ہیں لگا ہے جنشن تو نے آنکھ سوئے ہیں لیڈی مساکو آپ کے سوچے ہیں کو شنگ چھوم کے راہے ہیں اور جنشن سے چھکنے چھلے کیا ہے اب وہ دیکھیں مانگولز کی واٹ لگے جائے یہاں لنگویا کھنگل کی سومیوجیر یہ مانگولز کو کسی ٹرانسلیٹر پکڑا ہے کیا پکرم پتہ نہیں جنشن تنشن نہیں لنے گا جنشن تنشن نہیں لنے گا اور پارمسا کو بھی ہے تو جس سے بھگل بجا ہے یعنی کہ بیک اپ بھی آرہا ہے جنشن کو لے ہاں سے نکلتے ہیں جنشن مانگولز 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 نہیں مساکو نے اپنے وعدہ کیا کہ جنشن سے آپ بات کریں ان کو سمجھا رہا تھا جن کہ اگر ہم اپس میں لڑیں گے تو مانگولز جیر جائیں مساکو نے کہ مانگولز آلیڈی جیت چکے ہیں اوہ ان سے فائٹ کرنے پڑے گا مساکو نے اپنے پڑے گا اگر آپ کو نہیں کریں گے تو آپ کو مجھے مار دیں گے مساکو نے حیرت ہے مساکو نے کہا کچھ مطلب ہے مساکو نے کہتے ہیں یہ اچھا لگ رہا ہے آج ہے یہ ساتھ پہ فائٹ کرتے ہیں میں دو ہی باری یوز کر سکتا ہوں یوز کیا جائے اچھا 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 وے آف فلیم سے ون شوٹ کے لئے بتا ہے یہ وے آف فلیم بہت تگڑا ہے پر پوس فائٹ پہی یوز نہیں گر سکتا لیڈی مساکو سے بات کرنا ان کو سمجھاتا ہوں کہ ایسا مط کرنا دوبارہ یہ کیا بات ہوئی آپ نے میرے ایسا مصابتا لگر جنو douشن رہا battی جنو چو چکم سکتا ہوں وہ م طرف کیا ایسا کی کافتا ہوں اور آپ کے بات زمین وارد ایسا کرتا ہم جنو دو تکتا ہم آپ یا بنت کرتا ہم جنو دیو جنو دیو جنو دیو pperنا دیو جنو دیو جنو دیو سکتا نمیتا ہوا جنو دیو راگز بے جنو کا پاس یہ ہے. اسے ک quarters م East comuns. کچھ سارتنا والیے خیریہ کامی کرے ہیں۔ آپ کو کھاتےwah سے آپ کا کافہلے جاتے ہیں؟ Junxion لم تгляہے رہے ہیں۔ کھنے 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 کیا۔ مسکو... کھنے 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 کے لیے نہیں سکتے والی بیارے ہیں۔ تو جنشن کو دیکھ کر انہوں نے اپنا کھو دیا اور اتنا دن سے یہ سوری نہیں ہے اور کھاپیری نہیں ہے ٹھیک سے اس لئے دیماغی سنتولان تھوڑا سا تھوڑا دیر کے لیے بگڑھا تھا لیکن ابھی ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے اب ایٹلیس جن کو مارے گی نہیں جن نے یہ بادہ لے لیا ہے کہ دوبارہ مجھے مارنے کا ٹرائی مات کریے گا اب یہ دیکھنا ہے کہ جنشن کہاں گیا ہے جن، اوہر ہی جنشن نے جنشن کے پیرو کی نشان ملے گیا ہے جن نے ان کو سمجھایا کہ جسے میں اتنے متاندھ ہو جائے کہ کون آپ کا دوست ہے کون دوشمن یہ بھول جائے جن وشواث کرتے ہیں جن وشواث کرتے ہیں لیکن جن وشواث نہیں کرتے ہیں جن نے بولا ہے کہ جب جنشن مل جائے گا تو پہلے میں بات کرتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پہ بھروسہ نہیں کرے تو مساکو نے بولا ہے کہ ٹھیک ہے تم پہلے بات کر لینا لیکن یاد رکھنا ہے کہ صرف اس کی زبان بھی چلتی رہی ہے تو اپنے لئے کافی ہے جنشن سے اگلوانے کے لیے کلین اڈاچی کو کھتم کرنے میں کون ماسٹر مائنڈ ہے اس کے لیے مساکو اس کے ہاتھ پہر بھی توڑنے کے لیے تیار ہے ایک فاکس جن یہاں پہ ملا یاد رکھنا تو ابھی یہ مشن کرنے کے بعد اس کو کریں آ کر یہ مساکو نے جنشن کو گھائل کر دیا تھا اور یہ گھائل جنشن کتنا دور بھاگیا ہے نہیں، با کسی چنشن قادر忙شت ٹIDE ہم يعارڤ�를 بقیزن کتنا اس خطاب لیے لوگو جنگ� چنگنگ لیکن لگرانی نا pressure نگرسی کمون نگشפ پھینر êtreتر لا دعا میں نے کچھا کہتا کچھا ہے میں نے کچھا ہے ہمیں گے کچھا ہمیں ہمیں وہ کچھا ہمیں کیوں نے کچھا کچھا نہیں لیکن میں نے کچھا یہ سائٹ میشن تھا گھوست آف سوشیما کا اتنا بڑا پلوٹ ٹویسٹ میں سچی میں کبھی سپنے بھی نہیں سو سکتا تھا کہ ماسٹر مائن انہی کی بہن ہے تو جب مساکو سے سٹارٹنگ ملی تھے تب ہی انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی بہن بھی ان کے پریوار کے ساتھ جو بچے تھے اور جو ان کی بہوئے تھیں ان کے ساتھ مر گئی تھی لیکن جیسا جنشن نے بتایا کہ جس ماسٹر مائنڈ نے آ کر ان کو آفر دیا وہ اور کوئی نے ان کا نام لیڈی ہانا ہے اور مساکو کو لگ رہا تھا کہ جنشن جھوڑ بول رہا ہے کیونکہ یہ لیڈی ہانا ان کی بہن ہے اور انہوں نے اس کی لاش دیکھی تھی لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ جیسا جنشن نے بتایا کہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کپڑوں سے لیڈی مساکو کو یقین ہو گیا کہ وہ عورت لیڈی ہانا ہی تھی ان کی بہن تو جن پوشل ہے کہ آپ کی بہن ایسا کیوں کرے گی کلین آڈاچی کو وہ کیوں ختم کرنا چاہیے تو مساکو کو بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیکن مساکو جائیں گے اپنی بہن کو ڈھوڑنے کے لیے یہ آخری مشن ہے ان کا تو یہ کام کرنے میں جنہوں ان کی مدد کرے گا گھوست آف سوشیما اور آڈی آٹو ان دونوں کی مین سٹوری جتنی اچھی ہے نا اتنی زیادہ اچھے ان دونوں ہی گیمز کے سائیڈ مشن ہے تو ہر گیم میں یہ کالیٹی نہیں ہوتی ہے پر یہ دونوں گیمز میں یہ کالیٹی ہے سائیڈ مشن ایسے بنانے چاہیے بھائی گیم میں تو فٹا فٹ سے فوکس ڈین والا کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے باتے لے گی لیڈی مسا کو ایک پاس تو آج میں ریلال کہاں جانا ہے 1.9 کلو میٹر دور ہے لیڈی مسا کو پتا ہے باب ری باب لگتا ہے ویڈیو ایڈیٹ کرنا ہو جا آج ایڈیٹ کرنا بنتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جانے بھی دس پر اٹس اوپر لگ جائے گا وہاں پر آج پاس کوئی میرا فاس ٹیول بھی نہیں ہے تو تلوار کا لاس والا جو چام سلوٹ ہے اس کو انلوک کرنے کے لیے ایسے اور شرائن کو ڈھوڑنا پڑے گا تب یہاں سے یہ دیکھنا ہے میپ کھل کے کہ وہاں آج پاس میرا کوئی فاس ٹیول ہے گیا تو یہاں سے میں فاس ٹیول کر کے یہاں آ سکتا ہوں لیکن دکت یہ ہے کہ یہ راستے بند ہیں جانا مجھے یہی سے ہوگا تو زیادہ نہیں یہاں سے دو کلو میٹر کا راستہ ہے راستہ میں کوئی فاس ٹیول بھی نہیں ہے تو دیکھنے اگر میں بیچ میں کئی پر فائٹ فائٹ کروں گا منگول سے تو وہ سارے سینس رکھ دوں گا باقی ایڈیٹی کر دیا جائے گا اگر کچھ خاص کیا نہیں بس گھوڑے سے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو کئی کو لمبا کریں گے ایسے بھی ابھی یہ والا مشن میں سوچی رہا ہوں کس کو ختم کرنے کے بعد ہی ویڈیو ختم کی جائے گی تو اچھا خاصا ٹائم لگا ہے لیکن کامی آگا ایڈا میں پہنچ گئے اور یہ کلاب کو یاد ہو گئے کہ دو تین اپیسوڈ پہلے منگول سے آزار کروایا تھا تو لیڈی مساکو سے یہی پر ملنا ہے یہ مشن کریں گے تو پتہ چلے گی کہ ان کی بہن نے اتنی بڑی دھوکے بازی کیوں کریں اور لیڈی مساکو کی جو بہن مری نہیں ہے تو وہاں پہ لاش کس کی تھی اور مساکو کو ایسا کیوں لگا کہ یہ لاش ان کی بہن کی ہے تو بہت کچھ پتہ کرنا ہے لیکن یہ مشن کریں گے تب ہی پتہ چلے گا تو دکھا تو رہے کہ یہ ہی آس پاس سے لیڈی مساکو تو لیڈی مساکو کے یہ فائنل مشن کرنے سے پہلے جو بھی ٹیکنیک پونٹ سے سب کچھ لے لیا جائے تو آلماست اب انلاک کر ہی لیا ہے نہیں اور ہی نوے ٹیکنیکز اور بچی سکے بعد سارے ٹیکنیکز ان لوکا جائیں گے تو گیم ختم کرنے سے پہلے میں ترائی کروں گا کہ سارے ٹیکنیکز ان لوک ہو جائیں تاکہ یہ کہ یہ سب کچھ ان لوک کرنے کے بات ختم کیا تو پہلے کے لیڈی مسا کا بہت شکریہ تو پہلے ہیں لیڈی مسا کو آؤ ان سو بات کرتے ہیں ختم کریں فائنل مشن تتولیم آپ برحمت چیز ملتیج کے لئے سیرا سورہ واقعا م对م من مشغلی مالی ایت کلیقا مالی ایت کلیم ایت کلیم مالی ایت کلیم کلیم پیدا کیا پہلی کلیم کلیم تکلیم ملتیم موسیقی موسیقی تو لیڈی مسا کو نے بتایا کہ کلین کی کچی کے پرانے کے لیے میں ان کی بہن ہے اور اب وہیں جانا ہوگا ٹھیک ہے تو لیڈی مسا کو اپنی بہن کو مارنے جاری ہے اس لیے وہ اپنے پوروجوں سے پری کر رہی تاکہ ان کی پوروج ان کو معاف کر دیں تو جن نے پوچھا کہ آپ کے پوروج کیا بول رہے ہیں تو یہ سن نہیں پا رہی اپنے پوروجوں کو تو جن نے بولا کہ آپ اپنے پوروجوں کے آواز اس لیے نہیں سن پا رہی کیونکہ یہ کام وہ لوگ نہیں کر سکتے اور آپ کو کرنا ہے اور یہ بات وہ بھی جانتے ہیں تو آپ چلیے تو کلین کی کچی کے پرانے کلے میں جا کر یہ دیکھنا ہے کہ ان کی بہن وہاں پر ہے یا نہیں اور اگر بہن ملتی ہے تو اسے یہ پوچھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ اپنی بہن کی پورے کلین کو ختم کر دیا کیونکہ جاہاں این족 بنو �یدے ہے اور اس کا نمائم کی ایک نہاں اور وہاں she从 کمیتے ہیں کہ وہ پڑھل up اس کے لحظے ہیں ہم قلوب اعداق کیا ہے کہ وہ کچھ پڑھے پڑھے ہوا وہ ہے ہمارے آپ کو تعالیی سے ڑھے پڑھے وہ بڑھي وہ اگر آپ کو اگر آپ کو اگر آپ After a ڑھے پڑھے وہ اگر آپ کو اگر آپ کو اگر آپ کو اگر پڑھے سب اسے نغازل اس بندگی سای حاصل ہنے تک Ankانہ ہم محبت پرسانا میں آپ اکسر شریف بعد امورس بندگیس اچھا فکر آداتی ادتو جاہوں نے لیکنه وہ تاکürتا ہے لیکن اس بھی شعورتها وہ کامیے لیکن ٹرہ تو اس میں لیا سا کامیم ایک احداؤ کی ہماریز کو ایکتا دوارہ ایکتا ہانا کا پتہ کا پتہ ہے تو جن نے ان رہا متعلق اس لئے نہیں رہا سائم اسے ان worldwide ماساکو نے انسانا کے关 کا معافی دوسrą جی ء區بار کا معافی ہے تو زیادہ trois ملین وہ ساوڑا کا ہوتے ہیں تو ح// اس کے ساتھ پانا کیا بڑا کا قبول کرس Willke اور لیڈی موسا کو بتا رہی تھی کہ لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ وہ جو کلین کی کچھی کا قیلہ ہے اس کو میری بہن جتنے بھی لوگ یہاں سے بھاگ کے جارے ان کا رہنے کا وہ بندوبست کر رہی اور بول رہی کہ میں جانتی ہوں کہ اپنا گھر کھونا کیسا ہوتا ہے تو جن نے پوچھا کہ آپ کی بہن ہانا ایسے کیوں بول رہی کہ اس سے بھی پتا ہے کہ اپنا گھر کھونا کیسا لگتا ہے موسا کو بتانے لگی کہ انہوں نے ہی اپنی بہن کی شادی کروائی تھی اکیڈا سے تو جن نے پوچھا کہ پڑی بہن تو ہانا ہے تو پھر آپ کی شادی سمورائی سے ہوئی اور ہانا کی شادی کلین کی کچھی میں کام کرنے والے آدمی ساتھ کی ہوئی ان کی شادی سمورائی سے کیوں نہیں ہوئی تو لیڈی موسا کو نے بتایا کہ جب ان کے گھر پر ڈاکووں نے حملہ کر دیا تھا تو ہانا ان کے ماں باپ کے ساتھ چھپ گئی لیکن لیڈی موسا کو ہمت والی تھی تو انہوں نے تلوار لیا اور یہ ٹوٹ پڑی ڈاکووں کے اوپر تو کچھ دیر بعد جب سمورائی سے ان کے مدد کرنے آئے تو اس کو لیڈ کر رہے تھے لیڈی موسا کو کی فیوچر ہزبن یعنی کی مسٹر آڈاچی اور یہ بتا رہی تھی کہ ہانا نے جب آڈاچی کو دیکھا تو ہانا کا سپنا تھا کہ وہ ان سے شادی کر کے ان کے قلعے میں رہے لیکن آڈاچی کو پسند آگے تھی لیڈی موسا کو اس لیے انہوں نے ان سے شادی کر لی اور کیونکہ ہانا کا دل توڑیا تھا اس لیڈی موسا کو نے ان کی شادی اکیڈا سے لگوا کے ان کو نورت بھیج دیا تو جن جاننا چاہ رہا تھے کہ یہ اکیڈا کیسا آدمی تھا تو انہوں نے بتایا کہ اکیڈا کی پہلے پتنی مر گئی تھی لیکن وہ کافی شریف اور کافی اچھا آدمی تھا تو جن نے بولا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اکیڈا صرف شرافت کا ماس پہنتا ہو تو موسا کو نے بولا کہ تم ایسا کیوں بول رہے تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے تو جن نے بولا کہ میں یہ 2 پلس 2 کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید یہ اکیڈا اچھا آدمی نہیں ہوگا اور اس سے آپ نے اپنی بہن کی شادی کروا دی اس لیے آپ کی بہن آپ سے بدلہ لینا چاہ رہی ہے اور شاید آپ سے جلتے بھی ہوگی یہ کلین ہڈاچی میں آپ کی شادی ہو گئی اور ان کی نہیں ہوئی تو یہ سب ریزن ہو سکتے ہیں اس لیے ہانا نے دھوکا دیا اور ان کے پریوار کو ختم کروا دیا یہ تو پتہ نہیں کہ ہانا کیا ریویل کرے گی لیکن تھوڑا تھوڑا اس کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ فائنل میشن ہے لیڈی مساکو کا اور ان کی کہانی اب ختم ہو جائے گی یہ میشن کے بعد بس ان سے شکاوہ کی بھی مدد کرنی ہے ان کی سٹوڈنٹ کو ڈھوڑنے میں تم ہوئے جو اب ان کا طریقہ سکھا رہی ہے یہ منگولز کو گھڑا اپنے آپ سلو ہو گیا یعنی کی کلین کی کچھی کے پرانے کے لیے تک پہنچ گئے ہیں نیزم رہا ہے کیون جا کچھ کے پیچھے کی خانچ گئے ہیں کیون جای متقین ہے لیکن لوگوں نے کام پیچھے کی کچھے کی اور کچھوں نے پیچھے کی جایدی میں لوگوں نے تجاید کی کچھ کے لیے واقعا شعہ رہا ہے یعنی کی تفتیم تکین رہی ہے لیکن جایب مرات رہا ہے گهر زمین میرات میں نے دیوٹوں نے پیچھے کی بیش ہم باؤں سے شأن رہے ہیں ہوتا ہے وہ کچھ مجھے میں کہا ہوں کچھا ہوں وہ رہے ہیں پیارا کو جتنے بردائیں وہ محبت اس کے دور اب ہوں کہ وہ نہیں پیارا کچھے تو بیٹر ہی کے لئے جنگانی کے لئے ہیں میں نے ہراں کچھا ہوں جیل ہنگوں میں میں نے کچھا اور پیارا بعد میں نے جمعا کیا پچھتا ہے اس کی طرح کی طرف تو اس بھی باتل میں جائے ہمیں شخص کی قائمتہ اب ہانا کی باتل شہر باتل میں جائے ر欲 ہے اور ان کے ہزبنڈ آڈاچی بھی گئے ہوئے تھے تو لیڈی مساکو بتا رہی ہے کہ پورے زندگی میں یہ لوگ اتنی کلوز نہیں تھی جتنا اس دن کلوز ہو گئیں اور ان کے پوتا پوتی کے لیے گفت بھی لائی تھی یہ ہانا اور ان کو کبھی سپنے میں بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہانا کے دل میں اتنی نفرت بھری بھی ان لوگوں کے لیے اور اب جا کے مساکو کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہانا اس رات ان کے گھر پہ آئی تھی ان سب کا موت کا تماشا دیکھنے کے لیے اور جب ہانا کو پتا چلیا ہے کہ لیڈی مساکو مرے نہیں ہے تو کسی عورت کی لاش کو اپنا کپڑا پہنا دیا اور اس کا مو اتنا کچل دیا کہ پتا ہی نہیں چلے کہ وہ ان کی بہن ہانا نہیں ہے تو لیڈی مساکو نے غلط فہمی میں اس لاش کو بھی دفنا دیا یہ سوچ کر یہ ان کی بہن ہے اچھا سچی سو جودانا کسی کو بھی لگا تھا ایسا جس نے بھی یہ کہانی نہیں دیکھی اس سے پہلے کہ لیڈی مساکو کی بہن ہی تھی اس ساجش کے پیچھے مجھے پتا ہی کیا لگ رہا تھا کہ ایسی کوئی ہوگا بدماش ماسٹر مائن کو یا ان کا لور ہوگا ایکس لور لیکن بابر بہن تو چلو یہاں سے پیدل چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ریفیجیز کو رہنے کے لیے گھر دے رہی ہے یہ ہے یہاں سے ڈیسے ہیں کہ یہاں سے کچھ بادماشی شہر ہے کیوں 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 کیا اور دنگارڈ ساکتے ہیں اور دنگارڈ ساکتے ہیں اور دنگارڈ ساکتے ہیں اور دنگارڈ ساکتے ہیں جیسی لیڈی مساکو دیکھے مار دیں ہمیں ملے شاید ملے شاید ساکتے ہیں ملے شاید انگی صورت نے حانا ملے شاید ملے شاید ڈا ملے شاید جو جوچوں کی انٹین ایسر شئی کے لئے پانی کولیا اس جو تک ابتدر موساکو کلیوں اور پلی آمرو تو ان گارڈ سے موساکو کو بات بات نہیں کرنا ہے مارو آگے بڑھتے رو تو یہ تو ہنا نہیں ہے ان سے بات کرنا ہوگا کہ ہنا کہا ہے سوچا ہے تو اس لئے بول موساکو نے کہا کہ کارڈ سے بتان لئے اس کی بہنہ ایئے اس کی بہنہ کیا سروب کھائیں کہ مجھے فائم لنے بج 1963 ان وقتما سالتا فائم iç راؤن رہا ہے پاہم مو تعالی ہے وہ interpreting اس طرحねぇ اس کا ان تو بے اس پونکہ ل accurately ان کی ہے ٹھیک بات ہے تو realmente ٹھیک تekk아 کیا فرسول کیا مجھے ڈی مساکو نے کیا اور جن سوچا ہے چار کیلے ایک ساتھ ہونے تھے میں اٹک گیا اور میں بس کوئی راستہ نہیں یہ خو سٹینس ایکٹیویٹ کرنا ہوگا گلیچ ہو گیا ہے تو ہانا کی چلانے کی آواز آ رہی ہے مساکو نے مار دیا کیا یہ زندہ ہے چلو مساکو سے جا کے بات کرتے ہیں بس ہے ہانا نے بتایا کہ وہ جو لاش تھی وہ کسی عورت کی تھی جس کو منگول سے مار دیا تھا اور ہانا مزیل رہی ہے کہ وہ نہیں رہی ہے کہ میری بہن مرے لیے مساکو نے کہا کہ آپ نے جو چھین لیا ہے تو ہانا نے کہا کہ جو نہیں چھین لیا ہے کیونکہ ہماری بہویں مری اور بیٹی اور گراند چلرنز مر گیا تو جو نہیں چھین لیا ہے کیونکہ اڈاچی کو مانگول سے مار دیا اور تم تو مرنے سے بچ گئی کیونکہ اڈاچی میخواہ کیونکہ کتنم چیز کا زندہ church Türkiye کتنم کی جو چاہو اب وہیں پیموط ہے کیونکہпарی طرف سے آپ سے کتنم کیlegہ fs� کی آپ کتنم کی طرف سے آپ کو گھر children کی Santana کی sections کت�미 أول sabesρelsی کو وج کتنم کیجہ مجھ機 کتک بها �� من انا دیا تج مساکتے تم offic khác ہی���ہوڑی رہاڑی رہا continue کیونکہ کیونان دیا ایک بہت کسی لوگا ہم ممنونم مطلب سود کب کو مفتوم ہوگا ملتا کبا یا جایت کب کو عنہ بہت کبید want کیا ہے و تمام وارگای کہ حرمائی نہیں تماما کیا جایت کبیم اس میں اجتاہ ہےJa ہم مجھے دکھنے میں ڈیجان بھی ایک دیں اگر آپ جب کی حالتی ہے جب کہ مزاکو نے اسے شاہدی کروایی تھے اگرہی تھے وہ پیدا اور مارتا تھا مجھے 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 وہ مجھے مجھے ابھی جانا میں نے کچھ نہیں ہے نہیں آپ نے کچھا کیا کیا آپ نے حضرت شرمتا کیا نے جمعایتا کیا کچھیں وہ مجھے رہے ہیں یہ تحریک کے لئے رہے ہیں وہ کیا رہے ہیں نہیں جب ہم یہ سارہا کرتا ہوں تو ابھی تو لیڈی مساکو جا رہی ہے لیکن وہ جن کو ان کی ضرورت ہوگی یعنی فائنل بیٹل کی تائنگ میں تو ان کی بہن ہانا نے اس لیے ان کے ساتھ ایسا کیا کیونکہ یہ جو جس سے شادی کروائی تھی لیڈی مساکو نے اچھا ہی کیلئے ان کو کیا پتا تھا کہ وہ اکیٹا شرابی ہے اور ہانا کو وہ مارتا ہے پلس کہ وہ جلتی بھی تھی کہ کلین آڈاچی میں انہوں نے شادی کر لی تو اس لیے ہانا نے بولا کہ تم کو پوری زندگی پر تکلیف میں رہنا ہوگا تب تم جانو گی کہ میری تکلیف کیا ہے تو مساکو نے بولا کہ میں تمہاری تکلیف نہیں کم کر سکتی لیکن تم خود سے کر سکتی ہو اور اس لیے چاکو انہی کو دے دیا تاکہ وہ اپنی جان لینے اور ہانا نے مرزنس پہلے بولا کہ اب تمہارے پاس پریوار کے نام پر کچھ بھی نہیں بچا ہے میں بھی جا رہی ہوں ختم اور مساکو جن سے بول رہی تھی کہ میرے پاس اب صحیح میں کچھ نہیں بچا ہے اور جس راستے پہ میں نکل چکی ہوں کبھی مجھے شانتی نہیں مل سکتی ہے تو جن نے بولا کہ نہیں یہ غلط ہے آپ نے جو سوچا تھا کہ آپ اپنے پریوار کو انصاف دلائیں گے انہیں اونر دیں گی تو آپ نے وہ چیز کمپلیٹ کیا اور اپنے پریوار کو انصاف دلائیا ہے تو اب آپ کو شانتی مل سکتی ہے تو لیڈی مساکو کا کہنا ہے کہ نہیں اب میں اس راستے پہ آگے بڑھتی رہوں گی تب ہی پتہ چلے گی کہ یہ راستہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے شانتی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا ہے تو جن نہیں چاہتا تھا کہ مساکو جائیں لیکن مساکو نے بولا کہ میرا جانا ضروری ہے پر تمہیں جب میری ضرورت ہوگی یعنی جیسا میں نے بولا کہ فائنل بیٹل کی ٹائم پہ تو میں آ جاؤں گی ٹھیک کہ لیڈی مساکو کا چیپٹر یہاں پہ ختم ہوتا ہے لیکن ابھی بھی سنسے شکاوہ کی مدد کرنی ہے اور نوریو اس کا زیادہ مشن نہیں ہے لیکن ہاں سنسے شکاوہ کی تو مدد کرنی ہی ہے تو فیل آرمی جان اس پہلے ویڈیو کو لائک کریے گا سیون کے لائک جلدی سے کمپلیٹ کریں پھر اسی طرح لمبی ویڈیوز بھی آئے گی اور وہ بھی جلدی ہلیر اور میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے کل تب تک کے لیے خیال رکھو سب کوئی سیف رہو ٹاٹا